شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے میرے بہت قریبی دوست کی بہن کے لیے رشتہ آیا تھا میری حسیت چونکہ سگر کے بیٹے جیسی ہی ہے لہٰذا ہر اہم موقع پر بطور بیٹا میں ان کے غم خوشی میں شلیک ہوتا ہوں بات تو وہاں آنے والے رشتے سے مطلق صلاح مشورہ کرنے کی تھی پر دوست نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ سپیشل بریانی بھی ہوگی لہٰذا بعد میں گلہ نہ کرنا کہ بریانی کا بتایا ہوتا تو لازم آتا اب میں اس گھر کا بیٹا تھا لہٰذا کیسے انکار کر سکتا تھا آہر میری بہن کا معاملہ تھا ڈائنی گروہ میں تمام گھر والے باشمول میرے دوست کے ماموں اور ایک دو انجان ہواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی جن میں سے ایک نجمہ نامی ہتون تھی جن کے توسط سے رشتہ آیا تھا لڑکے والوں کے ہاندان پر بات چل رہی تھی کہ نجمہ صاحبہ بارپور جوش بھرے آواز میں بولی کہ ارے میں تو آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر کہہ رہی ہوں کہ ذرا دیر نہ لگائیں ایسے لڑکے کا رشتہ نصیبوں سے ملتا ہے ٹھیک کماتا ہے بھائی بہنوں کی ٹینشن بھی نہ ہوگی اور سب سے مزے کی بات یہ کہ لڑکے کی ماں بھی مر چکی ہے اور باپ بھی سمجھو آخری سانس لے رہا ہے کسی کی ماں کا مرنا یا یتیم ہونا مزے کی بات کیسے ہو سکتی ہے میں نے نا جانے کیا سوچتے ہوئے انہی بیچ میں ٹوک کر پوچھ لیا حالانکہ ارادہ یہی تھا کہ چپ چاپ بیٹھوں گا نجمہ آنٹی کو میری بات سمجھ نہ لگی ساتھ بیٹے دوست نے میری ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر ہموش رہنے کا اشارہ کیا لہٰذا پھر میں نے اپنا فوکس چائے بسکٹ پر ہی رکھا بعد میں جو بھی بات ہوئی مجھے اس کی کک سمجھ نہ لگی کہ میرا دھیان اس ظالم سنگ دل محفظ سے اکتا چکا تھا کھانے کے بعد میں اور میرا دوست باہر نکلنے لگے تو گیٹ پر آنٹی نے پوچھا کہ تمہیں رشتہ کیسا لگا بہترین رشتہ ہے آنٹی لڑکے کی ماں مری ہوئی ہے اور کیا چاہیے آپ کو باپ بھی مر جائے گا تو سمجھو مزے ہی مزے یہ بات میں نے ہر ممکن حد تاک تنس بھرے لہجے میں کہی تھی پر آنٹی جی اتنا اچھا رشتہ ملنے پر اتنی زیادہ خوش تھی کہ انہیں سمجھ نہ لگی واپسی پر دوست نے بتایا کہ وہ بھی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے بہن کی شادی ہو جائے تو اپنے والدین کو اس کے گھر بیجوں گا دعا کرنا وہاں ہاں ہو جائے یار تیرے رشتے پر ہاں ہونا مشکل ہے میں نے تنس بھرے لہجے میں کہا کیوں دوست نے استقفار کیا ایک تو تیری دو بہنیں اور تین بائیں ہیں تیرے اببہ بھی بلکل صحت مند ہیں اور سب سے حراب بات یہ ہے کہ تیری ماں بھی زندہ ہے اب ایسی حراب فیملی میں کوئی کیوں اپنی بہن بیٹی بیائے گا دوست کو سمجھ لگ گئی تھی کہ میرا دماغ اب تک نجمہ صحبہ کی اس گھٹیا جملے اور تمام فیملی کے اس پر کچھ رہنے پر تپا ہوا ہے لہٰذا دوست خموش ہی رہا اس بات کو چوبیس گینڈے گزر چکے ہیں پر میں اب تک اس گھٹیا جملے کے زہریلے اثر سے نہیں نکل پایا ہوں لانت ہوں رشتے کی اس میار پر جہاں کسی کی ماں کا مرنا اچھی بار سمجھی جاتی ہو اللہ کبھی کسی کی ماں کو اس سے جدا نہ کرے ماں نہ ہو تو یہ دنیا بھلا تباہ و برباد ہو جائے آگ لگ جائے اس ساری کائنات کو اگر اس میں ماں ہی نہیں ہے ہر جگہ لڑکے والوں کو ویلن بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کی رنگت اور جہیز پر بات کرتے ہیں پر کیا کبھی لڑکی والوں نے سوچا کہ ہر رشتے پر پہلے لڑکی کی بہنوں کا نہ ہونا اور ماں کا مرا ہونا جو انہیں پلاس پوائنٹ لگتا ہے در حقیقت کتنا گھٹیا اور انسانیت پر لڑکے مترادف ہے